اسلام علیکم تمام دیکھ رہے ہیں اور خوش حمدید آپ دیکھ رہے ہیں ان پیج کا بیسک کورس تمام بنیادی جوڑی معلومات کے ساتھ چلتے ہیں نیکس پارٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں مزید کچھ اپشنز یہ اب ہم نے دیکھنا ہے ماسٹر پیج ماسٹر پیج کیا ہوتا ہے ماسٹر پیج مختلف ساکٹوئر میں یہ ہماری جو ڈیزائنر کے ساکٹوئر ہوارے ساکٹوئر ہوتے ہیں ان میں یہ اپشنز موجود ہوتی ہیں کہ ہم ایک ماسٹر پیج بنا لیتے ہیں اور اس پر جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہر پیج پر اپلائی ہوتی ہے ایک سے زیادہ جتنے بھی پیجیز ہوں اس فائل میں تو اب ہم مثلا آپ کوئی میکزین یا اخبار اخبار تو نہیں ظاہر ہے وہ تو پیج اس کا اتوار سٹیل ہوتا ہے آپ کو میکزین یا رسالہ یا کتاب کوئی یا سلیبس کی یا کسی اور ٹاپک پر اس کا اپنے فرمنٹ تیار کرنا ہے اس کی کرنی ہے ٹائپنگ تو اس میں آپ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں جو بار بار بیٹ ہو رہی ہیں اگر کوئی ڈیزائننگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کسی کمپنی کیا تو اس کا ہر پیج پر لوگو ہوگا پلاس اس کمپنی کا نام ہوگا ہیڈر فوٹر ہوگا اور اس میں پیج نمبر ہوگا وغیرہ وغیرہ تو وہ آپ ظاہر ہر پیج پر ان کو لائنمنٹ ان کی سارٹنگ ان کو اڈیٹنگ تو نہیں کریں گے ہر پیج پر پیج نمبر تو نہیں چینج کریں گے تو اس کا کیا طریقہ اگر ہوتا ہے کہ جو سارٹ فیور ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے جو پبلشنگ میں جوز ہوتے ہیں پرنٹنگ کے لیے یہ کتابیں وغیرہ بنانے کے لیے جس طرح جن پیج میں ہم کتاب تیار کر سکتے ہیں تو ان میں ان کاموں کو آسان بنانے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ دیئے گئے ہوتے ہیں اور وہ ساری اور وہ طریقہ ہم کام پر اپلائی کرتے ہیں اس کے ماسٹر پیج کی سیکشن میں جی تو آپ کیا کرتے ہیں نئی فائل اوپن کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں جہاں پر اپشن ہمارے پاس ڈبل سائڈڈ اور فیسنگ پیجیز ڈبل سائڈڈ جانے کے بوک ہے اس کے رائٹ سائٹ کا پیج اور لفٹ سائٹ کا آپ ان کے الگ رکس کرنا چاہتے ہیں وہ ٹو سائڈڈ آپ کی جو سائٹنگ ہوگی کہ اگر ایک کا پیج نمبر آج سائٹ پی آنا ہے دوسری طرف پیج کا جو نمبر آج سائٹ پی آنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی چینج کر سکتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سنگل سائڈڈ کسی کو بھی آن نہیں کیا میں نے سنپل کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے فائل نیو اس کو کیا اوکے کسی چیز کو ہم نے چینج نہیں کیا اب اس کو کر لیتے ہیں ہم پیفٹی پرسنٹ جی جی پیج آگیا پورا یہ ہمارا جو ہے نارمل پیج ہے لیکن یہ ہم پر نیچے دیکھیں کونے میں جہاں پر یہ رولیر اور یہ پیج کی پروپرٹیز وان نوبر ون پہلے پیج ٹوٹل ون پیج چیز ہیں اور ایک بٹا ایک جانے کی مکمل ٹوٹم اس میں ٹوٹل ہیں سفات کی دات وہ نیچے آ رہی ہے اور اوپر وہ سفات یہاں پر موجود ہیں اور یہ اس کا بھی فیٹی پرسنٹ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جہاں پر بار اور یہ جو اس کا سکیل ہے رولر ہے اس کی بار جہاں پر مل رہی ہیں وہاں پر کونے پر ایم کا بٹن ہے جس سے یہ دو مل رہی ہیں ایم سے یہاں پر مراد ہے ماسٹر بیج اس کو کیا کلک تو یہ انہوں گیا اور اس کا دیکھیں کیا پر ایک بڑا ہے کہ میں ٹیکسٹ موڈ میں تھا لیکن اوپر سے جو ٹیکسٹ کی اپسٹی ختم ہو گئی یہاں پر میں ٹیکسٹ لکھنے کے لئے کلک کروں گا تو ٹیکسٹ رائٹ نہیں کر سکتا یہاں پر میں کیونکہ یہ ماسٹر بیج مارا اسٹر میں اوپن ہے اس کو میں کرتا ہوں تھوڑا زوم ان کنٹرول اور کنٹرول رائٹ کلک کنٹرول رائٹ کلک سے آپ پہننگ کر سکتے ہیں کنٹرول کے دبا کر رکھیں رائٹ کلک دبا کر رکھیں تو ہم اس کو موپ کریں گے تو اس طرح سے ویو جا ہم اس کو پہن کر سکتے ہیں ہاتھ کھانے چار بن گیا تھوڑا بہت موپ کرنے کے لئے صرف گام لے سکتے ہیں یہاں پر اب دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ صفحہ نمبر پہلے کوئی سائز لگا لیتے ہیں جس سائز میں آپ نے بک تیار کرنی ہے تو یہاں پر یہ ہمارا ایک اوپر آئین ہے ایک نیچے والا ہے جو نیچے والا ہے جو ہاف سولیلڈ آئین ہے اور ہاف ہے ڈاٹڈ لائن یہ ہم کیا جوز کرتے ہیں اس کو ایڈنگ سکتے ہیں کے لئے اس کو اس طرح سے کلک کیا جتنا بھی آپ ڈرائی کریں گے یہ سنگل لائن ہی ایڈ ہوگا اس میں ہم اگر ٹیکس ٹکھیں گے اور تو آٹومیٹک اس کو سٹ کر دے گا میں اس نے یہاں پر میں لکھتا ہوں اس میں کلک کریں ٹیکسٹ موڈ میں ہم نے اس میں کیا کلک الکبیر گرافکس انٹر کیا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر انٹر بھی ہو گیا یہ میں نے کچھ میٹا ٹائپ کر لیا کنٹرول اے اور کنٹرول بی بولڈ جہاں سے آپ ڈرائی کر سکتے ہیں یہ ٹیلک ہو گیا یہ بولڈ ٹیک ہو گیا اس طرح سے اور اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے پکڑ کے چھوٹا اس طرح سے ٹیک ہو گیا یہ اگر اس کو ٹیک لائن میں کرنا ہے تو یہاں پر سیمپل یہاں پر آئے کلک کیا سپیس بار اور ڈیش جو فرسٹا بھی اس طرح سے ٹیک ہو گیا یہ یہ اس کا جو باکس ہے یہ پرینٹ پر نہیں آگا اس کو بھی گیا یہاں پر لائن اب یہاں پر بندیرہ چروپے نمبر تو دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں اپن ادھر پک ٹول سے سرٹ کیا اس کو اس کو ہونے پر لے گئے یہ جہاں پر بھی یا نیچے گے لے کے آنا ہے تو نیچے اس کو لے جاتے ہیں اس طرح سے یہاں پر اور اس کو پیش کے سینٹر میں گلانا چاہے تو اس طرح سے پیش کے سائز چک کر کے آپ یہ گارلیں جلا کر اس کا سینٹر پر نکال کر وہاں پر اس باکس کو آلائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پی نمبر یہاں یہاں پر کیا گا سمبل کلک کیا اور یہاں پر کیا کلک اور یہاں پر ہوگا ہمارے پس انسٹ انسٹ میں ہم کریں گے پیش نمبر ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے پیش نمبر ایٹ گیا اس کو کرتے ہیں ہم سینٹر لائن اس کو کیا اوکے اس چاہ چھوٹا کر لیں اور اس کو سینٹر میں ہم سینٹر میں ہوں سینٹر میں ہوں سینٹر میں جاتا ہوں اب اس کا ویو دیکھتے ہیں ہم پیٹ ٹین وینڈو یہ دیکھیں یہ اوپر ہمارا ہیڈر آگیا اور یہ نیچے پھوٹر کے طور پر ہم نے پیش نمبر ایٹ کر لیا یہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ بھی کوئی جملہ بھی لکھ رہا ہوں تو لکھ لیا ٹھیک اب میں اس کو کرتا ہوں ماسٹر بیج کو آف ماسٹر بیج آف ہو گیا ہم چلتے ہیں ٹیکسٹ موڈ میں یہاں پر کیا کلک اس کو کرتے ہیں ویو میں اس طرح سے چونکہ یہ ہمارا جو باکس ہے یہ ہیڈر کا یہ ماسٹر بیج میں ہم نے ایڈ کیا ہے اپنی فائل میں تو اس کو ہم اس کے اوپر کچھ بھی ہم ٹائپ نہیں کر سکتے تو آٹومیٹکلی یہ بائی ڈیفالٹ اس کے علاوہ جو ایریاں وہاں پر ٹائپ کرے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے والی لائن سے شروع کرے چلتے ہیں ہم آپ اس ماسٹر بیج پر اور اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو اس کی جو یہ ہے اس کا جو سائز ہے اس کو کھینچ کر پورے پیج کی جو پرنٹنگ ایریا وہاں تک اس کی بہن رسطہ کے لیاتے ہیں وہ آٹومیٹک سٹیپ ہو رہا ہے اس طرح سے اب چلتے ہیں دوبارہ ہم اس سے پیج کرتے ہیں کلوز اس کو نیچے بھی لیاتے ہیں پیج نمبر اور جگہ پر بھی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اس طرح ہمارے اب وہ مسئلہ بھی آل ہو گیا الائنمنٹ کا پیج جو تھا اس کا سینٹر جو الائنمنٹ تھی پیج نمبر کی اس کی سینٹر میں ٹھیک ہی باٹومیٹک سینٹر میں ہے کیونکہ باکس پورے پیج کے ساتھ ٹیچ کر رہا ہے دونوں سائیڈز پر اور جو ہم نے ایڈ کیا تھا انسٹ پیج نمبر اس کو انسٹ کرنے کے بعد ٹیپک موڈ میں گئے یہاں پر گیا کلک اور اس کو ہم نے سینٹر لینڈ کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا جب اس کو بھی چاہتا ہوں سینٹر لینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کیا اور یہ سینٹر لینڈ ٹھیک ہو گیا اب کیا کرتے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ مست بی ایج کو اپ کر دیتے ہیں یہ لنش ہے مست بی ایج کو اپ کیا اور اس کو ہم بیو میں لے کر اس کو کرتے ہیں 50% یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اب جب کلک کیا بیو کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اب یہ کلک کیا اور یہاں پر آٹوماتک آگیا یہاں پر ہم اس کو کچھ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے کچھ پر موڈیفائی نہیں کر سکتے کچھ بھی ہمیں یہاں پر ٹائپ کرنا ہو چینج کرنا ہو کرنا ہو ایٹ کرنا ہو کوئی لفظ ہم نے زیادہ کرنے ہیں یا کم کرنے ہے یا چینج کرنے ہیں تبدیل کرنے ہیں کیا ہوگا اس کا طریقہ اگر سیمپل ہم جائیں مسٹر بیج پر اور اس کو کر لیا اس پر جہاں پر کچھ بھی ہم نے چینج کرنا ہے اس کو میں سیمبل چینج کر لیتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا مسٹر بیج کو کیا آف اور یہ آپ کا کام ہو گیا اب یہ کام جو مبارا ہوگا ہے یہ کام پر ہوا ہے یہ ہمارا کام ہوا ہے سوری مسٹر بیج پر تو یہ ہر بیج پر ہوگا اس کا کیا ثبوت ہے انسٹ انسٹ میں ہم کریں گے پیج کتنے پیجز آٹ کرنے ہم نے ہم نے جہاں پر آٹ کرنے ہیں فائی پیجز کا میں آٹ کر دیتا ہوں یہ نہیں چاہی پہلے ایک پیج تھا فائی پیجز آٹ ہو گئے اس ٹرم ٹو آور سکس پر ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم پیج نمبر بھی چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک یہاں پر بھی دو بڑا چھے تین بڑا چھے اس طرح سے دیکھیں پہلا پیج تھا ایک بڑا چھے دوسری پیج پر دو نمبر آیا ہویا پیج نمبر بھی تیسری پیج پر آٹومیٹک تھری آیا ہویا فور آیا ہویا تین چار پانچ چھے پڑا چھے ٹھیک اس طرح سے جو سفہ نمبر یہاں پر آ رہا نیچے وہی سفہ نمبر یہاں پر بھی آ رہا کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے نمبریں اس کی ساتھ کی تھی کہ پہلے پیج سے اپنے نمبر اس کی آٹ کر دیتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کا بسٹر پیج بن گیا اس میں ہم اس کی مزید کچھ اپسن دی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں اور چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے جانب اور دیکھتے ہیں مزید کچھ اپسن دیتے ہیں